اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید ہے خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے موریہ سلطنت کے ایک عظیم شہنشاہ اشوک آزم کے بارے میں اور جانیں گے ان کے دلچسپ حالات زندگی جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح اسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اشوک آزم جسے اشوکا یا اشوکا دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے موریہ سلطنت کے ایک مشہور اور معتبر حکمران تھے اشوک کی پیدائش 306 قبل مسیح میں پٹھلی پتھر مجودہ پٹھنا بھارت میں ہوئی یہ موریہ سلطنت کے بانی چندر گبد موریہ کے پوتے اور بندو سارا کے بیٹے تھے اشوک کی حکمرانی کا دور 268 سے 232 قبل مسیح تک محیط تھا اس کی حکمرانی کا دور ہندوستان کی تاریخ میں ایک سنگے میل کی حصیت رکھتا ہے خاص طور پر اس کے بودھ مت قبول کرنے اور اس کی تعلیمات کو فروغ دینے کے حوالے سے اشوک کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں مگر یہ معلوم ہے کہ وہ ایک نوجوان شہزادے کی حیثیت سے اپنی ذہانت، طاقت اور جنگی صلاحیتوں کے باعث نمائی تھے اس کی جوانی میں ہی اسے کئی جنگی محاظوں پر کامیابی حاصل ہوئی جس سے اس کی قائدانہ صلاحیتوں کا اندازہ ہوا اشوک کے والد مندوسارہ کے وافات کے بعد موریہ سلطنت میں جانشینی کے لیے شدید لڑائی ہوئی جس میں اشوک نے اپنی فوجی مہارت اور سیاسی چلاکی کے ذریعے اپنی حکومت مضبوط کی اشوک نے اتخت نشینی کے بعد اپنی سلطنت کو مزید غصت دینے کے لیے کئی جنگیں لڑی اس کی سب سے مشہور جنگ کلنگا کی جنگ تھی جو دو سو اکسٹ قبل مسیح میں لڑی گئی یہ جنگ موریہ سلطنت کی توسیح کی کوششوں کا حصہ تھی اور یہ جنگ اشوک کی حکمرانی کا ایک اہم مور ثابت ہوئی کلنگا کی جنگ نہائیت ہی خونی ثابت ہوئی اور لاکھوں لوگ اس میں ہلاک ہوئے کلنگا کی جنگ کے بعد اشوک نے جنگ کی ہول ناکیوں کو دیکھ کر اندرونی طور پر ایک بڑی تبدیلی محسوس کی اس نے انسانی جانوں کے زیادہ اور تباہی کو دیکھ کر بودمت قبول کرنے کا فیصلہ کیا بودمت کی تعلیمات نے اشوک کی زنگی کو یکسر بدل دیا اس نے عدم تشدد، امن اور مذہبی رواداری کے اصولوں کو اپنانا شروع کیا اور اپنی باقی حکمرانی کے دوران انہی اصولوں کی پہلی کی بودمت قبول کرنے کے بعد اشوک نے بودمت کی تعلیمات کو اپنی سلطنت میں فیروغ دیا اس نے بودمت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے کئی اصلاحات کی اس نے اپنے رایہ کے فلاہ و بہوت کے لیے مختلف اقدام کیے جیسے کہ سڑکوں کی تعمیر، پانی کی فراہمی، درخت لگانا اور ہستالوں کی تعمیر اشوک نے بودمت کے مبلغین کو مختلف علاقوں میں بھیجا تاکہ بودمت کی تعلیمات کو پھیلایا جا سکے اس نے سری لنکا، جنوب مشرقی ایشیا اور وستی ایشیا میں بودمت کے مبلغین بھیجے اشوک نے اپنی سلطنت میں مختلف ستونوں اور چٹانوں پر فرمان کندہ کروائے جو اشوک کے فرمان کے نام سے مشہور ہیں ان فراہمین میں اس نے اخلاقیات، حکومتی پالیسیوں اور مدمت کے اصولوں پر زور دیا ان فراہمین کا مقصد عوام کو اخلاقی اور روحانی تعلیمات سے روح شناس کروانا تھا اشوک کے فرمان آج بھی مختلف علاقوں میں موجود ہیں اور ان سے اس کے دور حکومت کی جھلک ملتی ہے یہ فرمان مختلف زبانوں میں لکھے گئے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انہیں سمجھ سکیں اشوک کی داخلی پولیسی کا مقصد عوام کی فلاہ بہو تھا اس نے زراد کو فروغ دیا نئے شہر اور سڑکیں تعمیر کی اور عوام کے لئے پانی کی فراہمین کے اقدامات کیے اس نے کسانوں کی حالت بہتر بنانے کے لئے کئی اصلاحات کی اور ان کے لئے کرزوں کے فراہمین کو آسان بنایا اشوک نے طبی سہولیات فراہم کرنے کے لئے حسبتال تعمیر کروائے اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوں کے بھی طبی مراکز قائم کیے اشوک کی خارجی پولیسی کا مقصد عمن اور دوستانہ تعلقات کا فروغ تھا اس نے دوسرے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے اور اپنے صفیر مختلف ممالک میں بھیجے اشوک نے مدمت کے مبلغین کو دوسرے ممالک میں بھیجا تاکہ مدمت کی تعلیمات کو پھیلایا جا سکے اس نے سری لنکا جنوب مشرقی ایشیا اور وسطی ایشیا میں مدمت کے مبلغین بھیجے اس کے دور حکومت میں موریہ سلطنت نے دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کو بھی فروغ دی اشوک آزم کا دور حکومت ہندوستانی تاریخ میں ایک سنہری دور سمجھا جاتا ہے اس کی حکمرانی نے ہندوستانی ثقافت مذہب اور سیاست پر گہرے اثرات چھوڑے مدمت کو عالمی مذہب بنانے میں اشوک کا کردار نہایت اہم ہے اس کی تعلیمات اور حکمرانی کے اصول آج بھی لوگوں کے لیے مشلے راہ ہیں اشوک کے بعد موریہ سلطنت کمزور ہوتی گئی مگر اشوک کا ورثہ اور اس کی تعلیمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اشوک آزم نے اپنی طاقت اور جنگی صلاحیتوں کے ذریعے موریہ سلطنت کو اروج پر پہنچایا لیکن کلنگا کی جنگ کے بعد اس کی زندگی میں آنے والی تبدیلی نے اسے ایک عظیم حکمران بنا دیا بدمت کی قبولیت اور اس کے فروغ کے لیے کیے گئی اقدامات نے اشوک کو تاریخ میں ایک منفرد مقام دلایا اشوک آزم کے حکمرانی کا دور انسانی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جو امن محبت اور انسانیت کی تعلیم دیتا ہے اشوک کا دور حکومت نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک مثال ہے کہ کس طرح ایک حکمران اپنی طاقت کا استعمال عوام کی فلاہ و بہوت کے لیے کر سکتا ہے اشوک کے دور حکومت میں فن اور تعمیرات کو بہت فروغ ملا اس نے بودمت کے فروغ کے لیے سٹوپا مندر اور خان کاہیں تعمیر کروائیں اشوک کا سب سے مشہور تعمیراتی کارنامہ سار نوچ میں دھمیکہ سٹوپا ہے جو بودمت کے مقدس ترین جگہوں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ اشوک نے کئی اہم شہروں میں ستون نصب کروائے جن پر اس کے فرمان کندہ ہیں یہ ستون اور سٹوپا آج بھی فن تعمیر کے بہترین نمونے سمجھے جاتے ہیں اشوک کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی کئی دلچسپ باتیں ہیں اس کی متعدد بیویاں اور بچے تھے اس کی پہلی بیوی دیوی تھی جو ودیشہ کی شہزادی تھی اور ان سے اشوک کے دو بچے مہندر اور سنگ میترہ پیدا ہوئے اشوک کی دوسری بیویوں میں کرناندی اور پاٹموتی شامل تھی اس کے بیٹے مہندر اور بیٹی سنگ میترہ نے بودھمت کی تبلیغ میں اہم کدار ادا کیا اور سلی لنکا میں بودھمت کے پھیلاؤں کے لیے گئے اشوک کے بودھمت قبول کرنے کے بعد بھی وہ دوسرے مذاہب کے پیروں کاروں کے لیے رواداری کا مظاہدہ کرتا رہا اس نے اپنے فرمان میں کہا کہ تمام مذاہب کا اخترام کیا جانا چاہیے اور ہر مذہب کی تعلیمات کو سننا اور سمجھنا چاہیے اشوک نے اس بات پر زور دیا کہ ہر مذہب کی اچھی باتوں کو اپنا کر انسانیت کی فلاہ کے لیے کام کیا جائے اشوک نے اپنے دور حکومت میں ایک منظم اور مستحقم انتظامی نظام قائم کیا اس نے سلطنت کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا اور ہر صوبے کے لیے ایک گورنر مقرر کیا اشوک نے اپنے حکومتی اہلکاروں کو عوام کی فلاہ و بہوت کے لیے کام کرنے کی ہدایت دیں اس نے ٹیکس نظام کو بہتر بنایا اور عوام خدمات کو بہتر کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے اشوک کے بعد موریہ سلطنت کمزور ہونے لگی اس کے بیٹے کونالا نے اس کی جان شینی کی مگر وہ اشوک جیسی سلاحیتوں کا مالک نہیں تھا اشوک کی موت کے بعد موریہ سلطنت میں اندرونی خلفشار اور سیاسی عدم استحقام پیدا ہو گیا جس کے نتیجے میں موریہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا اشوک کی وفات کے تقریباً پچاس سال بعد موریہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اشوک کا اثر و رسوخ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا بھر میں محسوس کیا گیا اس نے بھدمت کو ایک عالمی مذہب بنانے میں اہم کردار ادا کیا اس کے مبلغین نے بھدمت کی تعلیمات کو سری لنکا جنوب مشرقی ایشیا وسی ایشیا اور مشرقی ایشیا تک پھیل آیا اشوک کے فرمان آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہیں اور ان سے ان کے دورے حکومت کی جھلک ملتی ہے اشوک کی یادگاریں آج بھی مختلف علاقوں میں موجود ہیں اس کے ستون اور سٹوپا بھدمت کے مقدس مقامات میں شمار ہوتے ہیں اور ہر سال لاکھوں سیاہ اور زائرین ان مقامات کی زیارت کرتے ہیں اشوک کا ستون جس پر چار شیر کندہ ہیں بھارت کا قومی نشان ہے اور اس کے کرنسی پر بھی موجود ہے اس سے اشوک کی اہمیت اور اس کی حکمرانی کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ